السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑیں گے وَلَا أَقْرَأُوا بَعْدَ الصَّلَاةِ الْعَسْتِرِي سے اسباق اصل میں تھوڑے طویل ہوتے ہیں لمبے ہوتے ہیں تو ہم اس کو دو پارٹ میں کر دیتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم دس منٹ سے زیادہ کی ویڈیو نہ بنیں ترجمہ کرنے کو تو میں یہ دو منٹ میں ہی پورا کا ترجمہ کر دوں گا لیکن خالی ترجمہ کرنا میرا مقصد نہیں ہوتا بلکہ اچھی درست سمجھانا میرا مقصد تھا اس لئے وہ تھوڑا سا تویل ہو جاتی ہے ویڈیو وَلَا أَقْرَأُوا بَعْدَ صَلَةِ الْعَسْرِ اِنَ الْمَغْرِبِ اچھا آپ ایک کام کیا گیا گیا ہے اگر آپ واقعی عربی سیکھنا چاہتے ہیں اور مشتقل سیکھ رہے ہیں تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج آپ یہ والا سبق پڑھے گئے تو قبل اس کی کہ ہماری ویڈیو آئے تو آپ اس کو اور لیڈی پانچے بار ریڈ کر لیا کریں پہلے ہی جیسے آج تو میں یہ پڑھا دوں گا تو یہ نیکس جو سبق ہے آپ پہلے کتاب ڈاؤنلوڈ کر لیجئے نیکس جو سبق ہے اس کی آپ ریڈنگ کر کے آئیے گا تو ڈسکرپشن میں میں نے لنک دے دیا ہے اس سے پہلے والی ویڈیو میں وہاں سے بھی آپ کتاب ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وَلَا أَقْرَو دیکھئے اقرع فیلے مزارے اور فیلے مزارے کو جب ہمیں منفی بنانا ہوتا ہے تو اس پر لا لگاتے ہیں ماں بھی لگا سکتے ہیں لیکن ہمیں لا ہی لگانا ہے ٹھیک ہے ماضی پر تو ماں ہی آتا ہے لا آتا ہے تو اس کی یہ شکل ہوتی ہے کہ وہ دو بار ماضی لانا پڑتا ہے پھر جیسے فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّا تو اگر ماضی پر لا لگانا ہو تو دو بار لے کے آئیں گے اور اگر مزارے پر لا لگانا ہو تو سور امار لگانا ہو تو وہ لے کے آ سکتے ہیں لیکن لا ہی یوز ہوتا ہے زیادہ تر اور میں نہیں پڑتا ہوں ترجمہ کیا کریں گے میں نہیں پڑتا ہوں بعد صلات العصر عصر کی نماز کے بعد دیکھئے مضا مضافلے پھر مضا مضافلے دو دو مضا مضافلے ہیں عصر کی نماز کے بعد میں نہیں پڑتا ہوں مغرب تک مغرب تک میں نہیں پڑتا کیا کرتا ہوں بھئی بھائی وہ کھیلتے ہوں گے پھر وفی باز الایام اور بعض دنوں میں ٹھیک ہے بعض دنوں میں امکسو مکسا یمکسو کے معنی آتے ہیں ٹھیرنا میں ٹھیرتا ہوں فی البیتی گھر میں وفی باز الایام اور بعض دنوں میں ازہب میں جاتا ہوں فیل مزارے تو ترجمہ کر رہے ہیں میں جاتا ہوں الاسسوق بازار اب بازار کی طرف کہنا ضروری نہیں ہے میں بازار جاتا ہوں و اشتری اور خریدتا ہوں حوائج البیت حوائج مطلب ضروریات حاجتن کی جمع ہے ٹھیک ہے حاجتن کی جمع حاجات پھر اس کی جمع حوائج ٹھیک ہے حوائج البیت گھر کے سامان یہ اشتری کا مفول بننا ہے حوائج مزاف مزافلہ ہے وفی باز الایام اور بعض دنوں میں اخرجو میں نکل جاتا ہوں معا ابی اپنے ابو کے ساتھ او اخی یا اپنے بھائی کے ساتھ الہ باز الاقاربی بعض رشتہ داروں کے یہاں اب یہاں کے ترجمہ کریں گے ہم الہ کا الہ تو خرجہ کی وجہ سے آ رہا ہے یعنی جہاں جانا ہوتا ہے وہاں پر الہ لگاتے ہیں تو بعض رشتہ داروں کی طرف نکل جاتا ہوں تو اردو میں اچھی اردو میں کیا کہیں گے آپ یعنی بعض رشتہ داروں کے یہاں نکل جاتا ہوں اقارب جمع اقرب کے اقربون جمع اقربون بھی آتی ہے قرآن میں ہے نا وَأَنذِرَشْئِرَدَقَرَ اَقْرَبِين اور اقارب بھی جمع ہیں وَأَوْ أَوْ أَلْعَبُ مَا اِخْوَتِ وَاسْدِقَائِ یا میں کھیلتا ہوں اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ اصرباد کا روٹین بتا رہے ہیں کہ اصرباد کا روٹین میں کبھی تو گھری میں رہتا ہوں کبھی بازار جل جاتا ہوں کبھی جو ہے اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں جل جاتا ہوں یا پھر دوستوں کے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیلتا ہوں وَأَتَعَشَّ مَعَوَالِدِي تَعَشَّ اَتَعَشَّ کے بناتے ہیں ڈینر کرنا رات کا کھانا کھانا دیکھئے یہ فیلم مزارے ہیں اَتَعَشَّ واحد متقلم کا سیغہ اور میں ڈینر کرتا ہوں معا والدی اپنے والد کے ساتھ وَإِخْوَتِ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اَخُن کی جمعہِ اِخْوَتُن وَأَحْفَظُ اور میں یاد کرتا ہوں دروس ہی اپنے اسباق وَأُطَالِعُ اور میں مطالع کرتا ہوں اُطَالَعُ اُطَالِعُ من مطالع کرنا اور میں مطالع کرتا ہوں لِلْغَدِ کل کے لیے کل یعنی ٹومورو کے لیے ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے سیم وحی یہاں پر یہ کرتے تھے کہ ہم یہ مطلب کیا کرنا ہے کہ نیکس لیسن جو آپ پڑھیں گے اس کو آپ کو ریڈ کر کے آنا ہے تو یہ بھی ریڈ کر کے جاتے تھے حضرت مولانا ابو لحسن جنہوں نے کتاب لکھی ہے یہ بھی لیسن نیکس لیسن جو تھا وہ ریڈ کر کے جاتے تھے اور میں مطالع کرتا ہوں لِلْغَدِ کل کے لیے وَأَصْتَعِ دُور میں تیاری کرتا ہوں لِلْدَرْسِ درس کے لیے ٹھیک ہے اس کی میں تیاری کرتا ہوں وَأَكْتُبُ اور میں لکھتا ہوں مَا يَأْمُرُ مَا مَا نے وہ چیز جو يَأْمُرُ حُکُم دیتے ہیں المعلم معلم بھی جس کا پورا کے ترجمہ کریں گے اور میں لکھتا ہوں وہ چیز جس کا معلم حکم دیتے ہیں سیدھے سیدھے الفاظ میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہومورک کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو آپ اس طرح کر سکتا ہے کہ ہومورک کرنا اَكْتُبُ مَا يَأْمُرُ بھی المعلم میں ہومورک کر رہا ہوں وَأُسَلِّ اور میں نماز پڑھتا ہوں وَأَقْرَعُ قَلِيرًا اور میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں قرآعِ اقْرَعُ پڑھنا تو پھر میں عشاء کے بعد بھی تھوڑا سا پڑھتا ہوں ثُمْ مَأْنَامُ پھر میں سو جاتا ہوں عَلْ بِسْمِ اللَّهِ وَزِكْرِ اللَّهِ کے نام اور اس کے ذکر پر میں سو جاتا ہوں تِلْقَ عَادَتِي كُلَّ يَوْمِن یہ میری عادت ہے روزانہ کی عادت یعنی روٹین یہی میرا روٹین ہے روزانہ کہ صبح میں مدرس جاتا ہوں وغیرہ کھانا کھاتا ہوں اور مغرب بات پڑھتا ہوں وغیرہ تو یہ ان کا روٹین ہے لَا أُخَالِفُهَا خَالَفَ يُخَالِفُمَانَي یعنی خلاف کرنا اپوزیٹ کرنا میں اس کے اپوزیٹ نہیں کرتا اس کے خلاف نہیں کرتا خَالَفَ يُخَالِفُ مُخَالَفَةً وَأَقُومُ مُبَكِّرًا اور میں جلدی اٹھ جاتا ہوں يَوْمَ الْعُتْلَدِ چھٹی کے دن ایزن بھی چھٹی کے دن بھی میں جلدی اٹھ جاتا ہوں عام دوز سے ہوتا کیا ہے کہ جو مدرسے کے طلبہ ہوتے ہیں تو چھٹی کے دن سوتے ہی رہتے ہیں اٹھتے نہیں ہیں کہ آج تو چھٹی ہے یا سندے میں آپ دیکھ لیجئے سندے میں جو بچے سکون ہی جاتے وہ سوتے رہتے ہیں لیکن حضرت مرانہ چھٹی والے دن بھی وہ جلدی اٹھتے تھے وہ اُسلی اور میں نماز پڑھتا ہوں مَعَلْ جَمَاعَتِ جَمَاعَتِ وَأَطْلُ الْقُرْآنَ اور میں تلاوت کرتا ہوں قرآن کی وَأَقْزِ لِيَوْمَ اور میں گزارتا ہوں دن قضاء اقضی گزارنا اور میں گزارتا ہوں دن فی مطالعاتی کتاب کسی کتاب کے مطالعے میں دیکھئے مضافلہ ہے مطالعاتی ایک زہر ہے کتاب یعنی کسی کتاب کتاب ان پر افلام نہیں لے کر آئے کیوں کیونکہ حضرت مولانا کیانا چاہ رہے ہیں کسی کتاب کسی کا ترجمہ کرنے کے لئے تو اس کو نقرل آنا پڑھیں گا اور میں دن گزارتا ہوں کسی کتاب کے مطالعے میں وَمُحَادَسَتِن مَعَا عَبِي اور اپنے اببہ کے ساتھ باتچیت میں محادستین پر زہر کیوں ہیں فی کی وجہ سے یعنی فی مُحَادَسَتِن مَعَا عَبِي وَأُمِّي وَأَخْوَتِي اپنے اببو و امیوں اور بھائیوں سے باتچیت میں میں دن گزارتا ہوں یا پھر وَفِی زیارتِ قَرِيب قَرِيب کے معنی قَرِيب کے بھی آتے ہیں اور رشتدار کے معنی بھی یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ رشتدار قریب ہی ہوتا ہے اور جو ہے رشتدار کی زیارت میں گزارت دیتا ہوں او عیادتِ مریض یا کسی مریض کی عیادت میں مریض کسی مریض وَأَمْكُسُ اَحْيَارًا اور کبھی کبھی میں ٹھہر جاتا ہوں فِي الْبَیْتِ گھر میں وَأَخْوَرُجُ اَحْيَارًا اور کبھی کبھی میں نکل جاتا ہوں اِلَا الْخَارِجِ بَاہر اب باہر کی جانب کہنا ضروری نہیں ہے کیوں الاخراجہ کی وجہ سے آجائے اور کبھی کبھی میں جو ہے باہر نکل جاتا ہوں تو یہ ہمارا ترجمہ جو ہے مکمل ہو گیا آپ اس کو اچھی طرح دیکھ لیجئے اور انشاءاللہ ہم آگے جو ہے اگلا سبق نیکس لیسن میں پڑھیں گے آج کی ویڈیو مجھے تنا ہی اگلی ویڈیو ملتا ہے ہماری ویڈیو دیکھنے کیلئے آپ کا بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں